کیا آپ مانتے ہیں کہ بولی ووڈ کے لیے ایک ایسا سمیں ہے جب نئی پرتیبہ کو موقع مل رہا ہے اور شاید گولڈن پیریڈ اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ ہم ایسی ایسی فلمیں دیکھ رہے ہیں جو بہت سمپل سی کہانی ہوتی ہے نئے لوگ اسے لے کر آتے ہیں اور چھا جاتی ہے لوگ بہت پسند کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی کہانیاں بلکل عام جیون سے جوڑی ہوئی اور ایک دم پردے پر سب نے اس کو بہت پسند کیا بلکل میں سہمت ہوں آپ سے کہ یہ بہت اچھا وقت ہے نئے نئے وائسز آ رہی ہیں میں جاؤں گے آپ اپنا ایکسپیرینس بھی ضرور ایڈ کریں کیونکہ بینا کسی فلمی بیک گراؤن کے آپ نے جس طرح سے بولی ووڈ میں انٹری کیا اور آپ کا تو پہلا گانا ہی شریہ گوشال کی آواز میں وہ اتنا فیمس ہوا کہ تمام اوارڈز انہوں نے اس سال جیتے اس کے لیے جی تو میری تو یاترہ اتفاقوں سے بھری تھی اور میں تو ایک کتاب کی ریسرچ کرنے میں بومبے گیا تھا اور وہاں پر میری پہلے بات بھی تھی میری بھٹ سے ان سے ملا اور پھر ایک چیز دوسری چیز ہوئی اور اگلے دس بارہ سال تک لکھتا رہا لیکن ایک میرا پیرلل جیون رہا میں یہی دلی میں ابھی جب یہاں سے آ رہا تھا تو میں یاد کر رہا تھا کی کیسے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کی پریس کانفرنس میں یہی سے جاتا تھا ایک بار مجھے یاد ہے جب سونیا گاندھی کانگریس پریزیڈنٹ بنی تھی تو خوب بینڈ باجہ بج رہا تھا اور میں ان کے گھر کے سامنے بیٹھا زمین پہ ایک بولی وڈ کا گیت لکھ رہا تھا کیونکہ میری ڈیڈلائن تھی اور اس پورے شور میں پٹاخے ہیں اور گھوڑے ہیں اور بینڈ ہے اور میری وہ ڈیڈلائن ہے تو میں اپنا کاغذ میں لکھ رہا تھا تو یہ دہرہ جیون میں نے بہت وقت تک جیا اور میرا صحبہ گراہ ہے کہ مجھے جیون میں کچھ بھی ایسا بورنگ نہیں کرنا پڑا جیوکہ کے لیے اور جو کام لگے بہت اور جو آپ نے لارجر قویشن پوچھا بولی وڈ کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ نسندے مطلب کون کلپنا کر سکتا تھا کہ کلائمٹ چینج پر ایک فلم آئے گی یا ٹوائلٹ نام کی ایک فلم بنے گی یا جو آپ نے بتایا نل بٹے سے ناٹہ آئی اس طرح کی فلمیں بنے گی دیرے دیرے امیر ہے کہ جو جیسے دسٹریبیوشن پلاتفارمز بڑھیں گے ضروری نہیں ہے کہ ہر فلم بڑے پردوں پر جائے ہو سکتا ہے فلمیں موبائل کے مادہم سے ہیں اور وہ آڈینس زیادہ بڑی ہو فلموں کے آڈینس سے تو یہ جو دیرے دیرے ایک دیموکرٹائزیشن ہو رہا ہے اس سے کانٹینٹ بنانے والوں کا بہت فائدہ ہوگا ایسی بہت سی آوازیں جو دیش کے چھوٹے چھوٹے حصوں سے آتی تھی اور پھر ایک بوٹل نیک میں ایک چوک ہو جاتی تھی کیونکہ اس کے بعد آپ کو کسی کے رشتدار کسی کے دوست کسی کے سیکریٹری کی جان پہچان ہونی چاہیے ہوتی تھی یا ایک خوبصورت اتفاق کا انتظار جس کے بارے میں ہم صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں یا فلموں میں دیکھتے ہیں میں جب چھوٹا تھا نینی تال میں تو اپنے باتھروم میں چونکہ انہی خوبصورت اتفاقوں کے بارے میں پڑھا تھا اور سنا تھا تو اپنے باتھروم میں بہت زور زور سے میں گانا گاتا تھا مجھے پتہ نہیں ایسا لگتا تھا کہ کبھی شاید کوئی میوزک ڈیریکٹر سامنے سے گزر جائے گا مجھے باتھروم سے گاتے ہوئے سن لے گا اور مجھے گانے کا موقع دے دے گا یہ صحیح بات ہے تو ہم جو سرالہردے چھوٹے شہروں کے لوگ رہے ہیں وہ ایسے ہی ڈیسٹینی پراربد میں ایسے ہی وشواس کرتے آئے ہیں اور اب پراربد کے علاوہ ٹیکنالوجی بھی ہے اور وہ کانٹین کریٹرز کے لئے بہت نئے نئے راستے کھول رہی ہیں یہ بہت اچھا وقت ہے اور مجھے امید ہے کہ ایسے نئے نئے ٹیلنٹ جو اسی آڈینس میں بیٹھے ہوں گے آج بہت سے لوگ جو کل دیش کے دگج رائٹرز کانٹین کریٹرز ڈیریکٹرز بنیں گے ان کے راستے کھول رہے ہیں